بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علیہ رسول اللہ عباد و رحمان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان جگہوں ان محفلوں سے بھی بچاتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہوں یہ ان کی نوی صفت ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے والذین لا يشہدون الزور آیت کے اس حصے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ باطل کی مجلزوں میں حاضر نہیں ہوتے یعنی شرکت نہیں کرتے مثال کے طور پر جہاں شرک ہوتا ہو بددت ہوتی ہو یا کوئی بھی نافرمانی کی مجلس ہو کفاروں کا تہوار ہو گانے بجانے کی محفلیں ہو وغیرہ وغیرہ اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے کیونکہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ہر صورت عباد و رحمان جھوٹ اور زیادتی سے دور ہی رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک دوست اور احباب عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں اور گمراہی سے بچائیں آمین وَاقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ